رکھ کریں گے جائے حادثہ کا جائے وکوا کا جہاں پر ہمارے نمائندے شاہد سپرا موجود انہوں نے پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے وہاں سے صورتحال سے آگیا کہ ارفان ملک بھی ان کے ساتھ موجود تھے جو سب سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں شاہد سپرا آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مختلف زاویوں سے اینگل سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس پر مزید کیا باتیں سامنے آئی ہیں دیکھیں جو ابتدائی تحقیقات ہو رہی ہیں بیدیاں روڈ پر مانا والے کے علاقے میں آج جو خودکوش حملہ ہوا ہے مردم شماری کی ٹیم پر اس میں تحقیقات کا عمل جاری ہے قانون آفیس کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جو اینشاہدین ہیں اور ابتدائی جو تحقیقات ہیں اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آج کا جو ہونے والا حملہ تھا یہ خودکوش حملہ تھا اور صرف مردم شماری کی ٹیم کو ہی اس ٹارگٹ کیا گیا جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں جو پہلے بات سامنے آئی تھی کہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ یہاں پہ آیا اور اس نے گاڑی کے پاس آ کے دھماکہ کیا اور جس کے نتیجے میں پاک فوج کے چار جوانوں سمی چھ اپراج ہیں وہ شہید ہوئے بیس لوگ جو زخمی ہیں مختلف ہسپیٹل میں زیر علاج ہیں لیکن اب اس پہ تحقیقات میں اہم پیش رافت ہوئی ہے کہ وہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ فیملی تھی جو کہ زخمی ہوئی لیکن جو خودکوش حملہ آور یہاں پہ پہنچا گاڑی کے پاس اس نے گاڑی کے پاس آ کے پیدل تھا اور اس نے وہاں پہ آ کے ٹارگٹ کیا اور صرف مردم شماری کی ٹیم کو ہی ٹارگٹ کیا اس وقت میں آپ نے اگر کیمرہ مین سے کہوں کہ میرے بیک دکھائے کہ تمام جو علاقہ ہے اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پلیس کی جانب سے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے ایک کلومیٹر کا یہ سفر بند ہوگا مین شہرہ پر بیدیاں روڈ پر جہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے تو اس کو کناتے لگا کر خاردار تارے لگا کر مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے شواہی دکھٹے کیے جا رہے ہیں تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آدھ کا ہونے والا جو خود کچھ حملہ ہے وہ حملہ آور ہے وہ کس طرح یہاں پہ پہنچا اور اس نے مردوں شماری کو ٹیم کو جو نشانہ بنایا ہے ابھی تک چار گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن سرکاری سطح پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ ہونے والا جو دھماکہ ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد شہید ہوئے ہیں بیس لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ کس طرح ہوا لیکن ابتدائی تحقیقات اور جس طرح ہمارے کرائیم ریپورٹر ریفار ملک پہلے ریپورٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ چھے سے آٹھ کلو کے قریب جو ہے جو موادی جہاں پہ دھماکہ خیز مواد ہے وہ استعمال کیا گیا اس میں بال بیرنگ جو ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے بال بیرنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ جو گاڑی ہے اس کا دروازہ ٹوٹا ہے اور گاڑی پر بال بیرنگ کے نشانات بھی موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے جو آج کونے والا جو دھماکہ ہے اس میں بال بیرنگ کا استعمال بھی کیا گیا چھے افراج ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تحقیقات کا بھی عمل جاری ہے چار گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موجود ہیں پولیس کے اعلی افسران یہاں پہ موجود ہیں اور بمپ ڈسپوزر کا سکوٹ بھی موجود ہے جو تحقیقات کر رہے ہیں کہ آج کونے والے دھماکے میں اس بات کے نشاندہ ہی کی جائے اور تحقیقات کی جا سکے کہ کتنا جو استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں آج یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا